موسیقی اسلام علیکم ٹونٹی سکس نیوز کے ساتھ میں ہوں نائل امیر نظر ڈالتے ہیں ناشنل کولیٹن پر سپریم کورٹ میں بینچز کی تشکیل پر جسٹس اجازالحسن نے ریجسٹرات سپریم کورٹ کو خط لے کر تحفظات کا اصحار کر دیا جسٹس اجازالحسن نے خط میں کہا ہے کہ جسٹس کمیٹی میں تیہ ہوا تھا کہ ملوٹری کورٹس فیصلہ کی اپیل ساتھ جسٹس سنیں گے من پسند جسٹس کے تاثر کو ختم کرنے کے لیے تیہ ہوا تھا کہ بینچز میں سینر ترین ساتھ جسٹس کو شامل کیا جائے خط کے مطن کے مطابق ساتھ دسمبر کو جیو جسٹس کے چامبر میں تین رکنی کمیٹی کے اجلاس ہوا چار بجے کمیٹی جلاس تھا اور ڈیٹ گھنٹا قبل اجلاس کا ایجنڈا ملا میں نے بطور ممبر کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی کمیٹی کے ایجنڈے کے تین حقات تھے حد کے مطن کے مطابق کمیٹی میں فیصلہ ہوا تھا کہ فوجی عدالتوں میں شہریوں کے ٹرائل پر پانچ رکنی بینچ فیصلہ دے چکا کمیٹی میں فیصلہ ہوا تھا کہ فوجی عدالتوں کے قیام سے متعلق فیصلہ کے خلاف اپیلیں ساتھ رکنی بینچ سنے گا میں نے کہا تھا کہ پیکینٹ چوس کے تاثر کو زائل کرنے کے لیے سینئر ججز پر مشتمل بینچ بنایا جائے اور انہوں نے کہا کہ چیف جسرس کو اقتیار دیا گیا کہ ججز سے پوچھ کر بتائیں کہ کون سے ججز سپیشل بینچ میں بیٹھیں گے جسرس اجازالحسن نے سیویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے چھے رکنی بینچ اور زلفکار علی بھوٹو ریفرنس کی سماعت کرنے والے نو رکنی بینچ پر اتراز اٹھایا اور کہا کہ کمیٹی میٹنگ میں تیہ ہوا اگر کوئی ججز نہ بیٹھنا چاہے تو اگلے ججز بینچ میں بیٹھیں گے قانون کی تحرس جسرس اجازالحسن مقدمات سماعت کے لیے مقرر کرنے والی کمیٹی کا حصہ ہیں اسامباد ہائی کورٹ نے توشہانہ فوجداری کیس میں بانی پیچھا ہے کہ فیصلہ معاتل کرنے کی درہاز پر فیصلہ محفوظ کر لیا اسامباد ہائی کورٹ میں دورانے سماعت الیکشن کمیشن کے وکیل نے لاہور ہائی کورٹ میں اسی ریلیف کے لیے درہاز دائر ہونے کے اتراز اٹھا دیا دورانے سماعت حمجد پرویز میں موقف اختیار کیا کہ لاہور ہائی کورٹ کی سنگل بینچ نے سماعت کر کے معاملہ پانچ نکتی بینچ کو بجوا دیا ہے لہٰذا اس صدا ہے کہ اس عدالت میں یہ درہاز قابل سماعت نہیں اس پر بانی پیچھا ہے کہ وکیل لطیف خوصہ کا کہنا تھا کہ اپنے دلائل میں واضح کہا تھا سزا کے فیصلے کو بھی معاتل کریں ہو سکتا ہے یہ بات تحریری طور پر دج کرنے سے رہ گئی ہو بعد ازاں عدالت نے توشانہ فوجداری کیس میں بانی پیچھا ہے کہ فیصلہ معاتل کرنے کی درہاز پر فیصلہ محفوظ کر لیا چیف جسٹس پاکستان کازی فائزیسہ نے ایک کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیئے کہ پارلومنٹ کے قانون سازی چلے گی یا سپریم کورٹ کا فیصلہ اون کسی کروٹ تو بیٹھنا ہے جبکہ تاہیات ناہلی پر سپریم کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن ایکٹ ایک ساتھ نہیں چل سکتے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان کازی فائزیسہ اور جسٹس اتر منیلا پر مشتمل بانچ نے میر بادشاہ کے سرانی کی ناہلی کے کیس کی سماعت کی جس میں عدالت نے تاہیات ناہلی کی متعایون کا معاملہ لارجر بینچ میں مقرر کرنے کے لیے ججز کمیٹی کو بشوا دیا عدالت نے کہا کہ موجودہ کیس انتہابات میں تاہیر کے آلے کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا موجودہ کیس کا نوٹس انگریزی کے دو بڑے اخبارات میں شائع کیا جائے گا عدالت نے تاہیات ناہلی کی معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلہ اور الیکشن ایکٹ کی ترمیم میں تضاد پر نوٹس لیا جو میر بانشاہ کے اسرانے کی تاہیات ناہلی کے کیس میں لیا گیا چیف جسرس نے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کسی نے چالنج نہیں کی جب الیکشن ایکٹ میں ترمیم چالنج نہیں ہوئی تو دوسرا فریق اس پر انسار کرے گا الیکشن ایکٹ میں یہ آرٹیکل 232 شامل کرنے سے تو تاہیات ناہلی کا تصفر ختم ہو گیا ہے چیف جسرس نے سوال کیا کہ سنگین غداری جیسے جن پر ناہلی پانچ سال ہے تو نماز نہ پڑھنے یا جھوٹ بولنے والے کی تاہیات ناہلی کیوں بعد ازاہ عدالت ایٹالی جنرل اور تمام صبحی عیدوں کے جنرلز کو نوٹس چاری کرتے ہوئے سمان 24 جنوی تک ملتوی کر دی اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیں 26 News موسیقی